سبر کی ڈیفنیشن یہی سے سمجھ لیں دیکھیں سبر is not waiting sometimes waiting is suffering سبر ہے waiting with a good attitude یہ سبر ہوتا ہے ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھ کے کچھ بھی نہیں کیا اپنی سچویشن چینج کرنے کی کوشش نہیں کی وغیرہ وغیرہ یہ سبر نہیں ہے بہترین سبر یہ ہے کہ آپ تمام اسباب اختیار کریں اور سب سے بہترین تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے آگے جھک جائیں اللہ کے فیصلوں کے آگے اور اللہ سے گڑ گڑائیں لیکن یہ کہ ایک بھی جملہ شکایت کا نہ نکالیں یہ اصل میں سبرن جمیلہ ہے the beautiful patient حضرت مریم کی سٹوری دیکھیں ان کے مو سے ایسے الفاظ نکل گئے یعنی وہ اتنی زیادہ pain میں تھی حضرت یعقوب انہوں نے ایک بھی موقع نہیں ہے قرآن میں ایک آپ کو ان کے ایک sentence بھی نہیں ملے گا جہاں انہوں نے کوئی ایسا جملہ کہا ہو کہ انہیں اللہ سے شکایت حضرت یعقوب کا ٹیسٹ جو تھا نا وہ اولاد سے related تھا اولاد کی آپس میں نہیں بنی اولاد کی آپس میں حسد پیدا ہو گیا تو ہر ٹائم وہ یہی manage کر رہے ہوں گے how good a father he was کہ انہوں نے اس کو manage کیا proper لیکن یہ کہ بچوں نے ظلم کیا ان کے بچوں نے گیارہ جو بیٹے تھے اسی طرح حضرت یوسف کا ٹیسٹ کیا تھا حضرت یوسف کو ٹیسٹ کیا بھائیوں سے ایک عورت سے حضرت یوسف کو قید کا ٹیسٹ بھی تھا تو حضرت یوسف کو بھی ترہاں ترہاں اللہ نے ٹیسٹ کیا لیکن again at the end of the day آپ دیکھیں کہ آج ان کا ایک مقام ہے حضرت نوح کا بیٹا ہدایت پہ نہیں تھا کافروں میں سے تھا پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا ڈوب گیا اب حضرت نوح کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی لیکن اللہ نے ان کا بھی ٹیسٹ کیا حضرت لوت کو ٹیسٹ کیا بیوی سے حضرت عیوب کی مثال ہے بیماری سے ازمایا اور وہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں تھی پندرہ بیس سال کی بیماری دی روایات میں آتا ہے اتنا عرصہ وہ بیماری چلی حضرت عیوب کو سب چھوڑ گئے اور ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے صحت دی اور سب لٹائے واپس بھی لٹائے صحت بھی دی اور سب واپس بھی لٹائے اسی طرح حضرت زکریہ کو دیکھ لیں اللہ کہتے ہیں کہ زکریہ اکیلے میں رو اٹھا میری بونز ویک ہو چکی ہیں اور میرے بال گری ہو چکے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ میرا تو کوئی وارث ہی نہیں ہوگا اور میری بیوی بانج ہو چکی ہے تو اللہ مجھے وارث دے جب دعا قبول ہو گئی تو حیرانگی شو کی حضرت زکریہ نے مجھے کیسے اولاد ہو سکتی میری تو بیوی بانج ہو چکی ہے اور میں تو بڑا ہو چکا ہوں تو فرشتہ نے کہا کہ اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے تو بات وہی ہے نا کہ جیسا اللہ سے ایکسپیکٹ کیا ویسا اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ترہ ترہ آزمایا کہ ہم نے اسے ہر ٹیسٹ میں کامیاب پایا یعنی وہ ہر ٹیسٹ میں سیکسیس فول ہوئے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد میں ڈیلے سے عزمائش کی چھاسی سال کی عمر میں جا کے انہیں یہ بشارت ملی کہ آپ کو اولاد ہوگی بیٹا دے گے پھر بیٹے سے بھی عزمایا یعنی آپ دیکھیں اتنا لیٹ ایک تو بیٹا ہوا اس کے بعد کہا کہ اس کو زبا کر دو یعنی اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دو تو یہ چھوٹی مثال تو نہیں ہے یہ تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کے ٹیسٹ کے بارے میں کہ اولاد ہو اور اس کے بعد اسی اولاد کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی عزمائش لی جائے اور پھر باپ سے ٹیسٹ کیا ٹاکسک فادر تھا نا سیدھی سی بات ہے کیا کہتا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ دفع ہو جو نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا سنگ سار کر دوں گا قتل کر دوں گا تو ہر نبی کی سٹوری میں آپ کو ایک ایسی مثال ملے گی کہ انشاءاللہ جس سے ایک تو آپ ریلیٹ کر جائیں گے اپنے ٹیسٹ کے حوالے سے دوسرا یہ کہ آپ کہیں گے کہ میرا تو ٹیسٹ کچھ بھی نہیں